السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو دیکھو آج ہمارا بلیشور آنا ہوا اور ہم آئے ہیں اصل میں دعوت پہ ہمارے جنیت پٹل صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا سلیمان صاحب جو منگیرہ ہے ان کی معیت میں ان کے صحبت میں اسی طرح سے جنیت بھائی کے بلیشور اقبال حافظ جی حافظ اقبال صاحب ہے ماشاءاللہ اور ہمارے الیاز بھائی بھی جو ہے ہماری رفاقت میں یعنی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں اسی طرح سے بلیشور آنے کے بعد میں جنیت بھائی کے ذریعے سے ہمارا تعرف ہوا یہاں کے جو سرپنج صاحب ہے السلام علیکم سفیان خان صاحب سفیان پتھان صاحب ماشاءاللہ سفیان پتھان صاحب جو ہے نوجوان ایک ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خدمت کے لئے قبول کیا اسی لئے میں یہ چھوٹا سا ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہمارے باقی کے نوجوانوں کو بھی اس سے ایک موٹیویشن ملے اور پتا چلے کہ دیکھو پولٹکس میں آنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن اس میں آنے کے بعد تم نے قوم کے لئے کچھ کرنا بھی چاہیے ابھی جیسے ہمارے سفیان پتھان صاحب ماشاءاللہ گاؤں کے سرپنج ہے اسی کے ساتھ ساتھ جنیت بھائی کے ذریعے سے پتا چلا ہے کہ گاؤں والوں کے لئے بہت سارے کام بھی وہ کر رہے ہیں میں نے ابھی چاہیے چار پہ کچھ دنوں پہلے ہی ایک سبق ڈالا تھا یوپی الیکشن سے متعلق اس میں میں نے کہا تھا کہ اصلی لیڈر وہ ہوتا ہے جو گورمنٹ کی اسکیم گاؤں والوں کے لئے لے کر آتا ہے جتنی بھی گورمنٹ کی اسکیم ہے جیسے پردھان منتری آواز یوجنہ ہیں جیسے آیو شمان بھارت کارڈ ہے جیسے سنجے گاندی نیرادھار یوجنہ ہیں بہت الگ الگ طرح کی جو گجرات کی اندر بھی دیکھو کچھ فنڈ سے جیسے ہر اسٹیٹ کے بھی کچھ رہتے گورمنٹ کے ماشاءاللہ جنیت بھائی کا عمل اسی کے اوپر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ماشاءاللہ جنیت بھائی جو ہے پورے گاؤں کا انہوں نے ابھی فلحہ لیے اپنے ذہن زمہ لیا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا آیو شمان بھارت کارڈ ہونا چاہیے تاکہ گاؤں کے ہر آدمی کو اگر کچھ بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے ہسپیٹل کے اندر گورمنٹ کے خرچے کے اوپر وہ اپنا علاج کر سکے یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے سفیان بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کی ہے ماشاءاللہ یہ بڑے خوشی کی بات ہے اصل میں کیا ہوتا ہے ہمارے مسلم نوجوانوں میں ہمارے ادھر بھی گاؤں کھیڑوں میں لیڈر بننے کا تو بہت شوق ہوتا ہے لیکن وہ کس ٹائپ کے لیڈر ہوتے ہیں سونے کا جو ہے گلے کے اندر چین ڈال کے بھوم رہے ہیں اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ وہی لیڈرشپ ہے یا پھر بہت سارے جو ہے ہمارے ادھر جو ہے اس طرح کا ایک مزاج بنا ہوا ہے اس کا لیکن کام کچھ بھی نہیں کریں گے مگر ماشاءاللہ سفیان پتھان صاحب کا جیسا آپ نے بتائے کہ انہوں نے آیو شمان بھارت جو یوجنہ ہیں ماشاءاللہ آئینہ پندرہ دن ہوئے جنیت بھائی آپ نے پہلے بھولنا چاہیے تھا میں اکتر کی بوٹل وغیرہ کچھ ہدیہ دینے کے لیے لاتا تھا سفیان پتھان صاحب کو کم سے کم ان کی ہم حوصلہ افضائی ہمت افضائی ہمارے یہاں پہ اس کو ستکار بولتے ہیں کم سے کم ہم اتنا کر سکتے تھے ہماری طرف سے یہ ذہن میں ہی نہیں تھا ہمارے یہ ہمارے اوپر قرضہ رہے گا سفیان پتھان صاحب جو بلیشور کے سرپنش صاحب ہے آپ کا یہ قرض رہے گا آئندہ مرتبہ جب بھی آنا ہوں گا ہم خاص طور پر انشاءاللہ ہم دعوت کھائیں گے انشاءاللہ ہاں دعوت انشاءاللہ اور ان کا جو ہے پاس سو کارڈ بنانا بولے تو بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے وہ بھی جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر یہ بہت بڑی بات ہے پہلا ایک کیم تھا دوسرا کیم چل رہا ہے ماشاءاللہ جہاں تک سب کے بندی جائے وہاں تک رکھنے کے نہیں ہے جے 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 بھرے گاؤں کے نہیں نہیں بلکل بلکل لیڈر لیڈر اسی کو کہتے ہیں لیڈر صرف وہ نہیں ہے کہ جو یعنی خالی بس اپنی جیسے کیا کہیں گے شائنی کرتے ہوئے وہ ہمارے ادھر بہت مزاج بنا ہوا ہے لیڈر تو سب کو بننا ہے اور بہت سے تو ایسے ہے کہ ابھی الیکشن آنے میں ٹائم ہے اس سے پہلے ہی اپنے نام کے شروع میں بھاوی نگر سیوک بھاوی نگر سیوک کا تو مہاراشترا میں ایک کریز بنا ہوا ہے میں نے اس پہ بھی ایک دو ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں بھاوی نگر سیوک پہ لیکن سفیان بھائی کے جیسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہم تو ان کو بھاوی نگر سیوک نہیں بلکہ ایسے لوگوں نے بھاوی ایم ایلے اور بھاوی ایم پی ہونا چاہیے کیونکہ گجرات کی سرزمین سے احمد پٹیل صاحب بھی جو پارلیمنٹ میں پہنچے تھے چھوٹے سے کھیڑے گاؤں کے جو ہے وہ بھی ایسے ہی سرپنج سے شروعات ہوئی تھی چھوٹے سے گاؤں سے پہنچ کے لیکن انہوں نے کام کیے قوم کے لیے ماشاءاللہ مولانا غلام صاحب وستانوی کے جتنے میڈیکل کالیج ہیں انجینئرین کالیجز ہیں ان کے علاوہ بھی گجرات میں اور بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے ہسپیٹل سے ساری چیزیں جو ہوئی احمد پٹیل صاحب نے اپنے زمانے میں ہی گورمنٹ سے اس کی منظوری لا کر دیئے اس کے پرمیشنز گورمنٹ سے لائسنس یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ جس میں قوم کے خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچاتے بھی ہیں سفیان بھائی کے لئے بھی ہماری یہ دعائیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے بلیشور کے سرپنج سے راج سبح تک پہنچائے اللہ ان کو جو ہے پارلمنٹ تک پہنچائے اور جیسے وہ اپنے گاؤں کی خدمت کر رہے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے پورے سورت زلے کی بلکہ میں تو کہتا ہوں ملک کے خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کے لئے قبول فرمائیں سفیان بھائی ہماری دعائیں ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے آپ کے لئے اٹھائیس تو بیوہ فنڈ کی عورتوں کے یہ پاس کلا دیئے مہینہ کا بارہ سو بارہ سو روپیہ ملتا ہے دیکھو ماشاءاللہ آپ دیکھو اگر اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے جنید بھائی جس گاؤں کے اندر اگر سرپنج صاحب اس طرح سے بیوہوں کے لئے خود گورنمنٹ کا فنڈ اپنے جیب سے کچھ نہیں دلانا ہے صرف گورنمنٹ سے فنڈ جوڑ دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں گاؤں میں کوئی بھیک مانگنے والی عورت آپ کو نہیں ملیں گے ہمارے یہاں پہ مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکلے نہیں نکلے کے پوری لائن لگی ہوئی ہے دکانوں کے باہر ہوتلوں کے باہر تو پتہ یہ چلا گیا اصل میں جو ایریے کے لیڈر ہے یہ ان کا کام ہے یہ گورنمنٹ کی اس کی میں ابھی ماشاءاللہ بارہ سو روپیے بیوہوں کو فنڈ اگر مل رہا ہے ایک سہار ہو گیا ان کے لئے بہت اکسی بہت جس کے باقی نام چڑھانے کے اتانے کے ان کا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ دیکھو اصلی کرنے کے کام یہی ہے اصلی کرنے کے کام یہی ہے میں تو ہمیشہ اگر سرپنج صاحب نے گاؤں میں جو ہے نا برابر سے سمیٹ روڈ نہیں بنای تو چلے گا اور اگر انہوں نے جو ہے لیکن گاؤں کے ہر آدمی کے گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ اگر ان کے گورنمنٹ کے سب ڈاکیومنٹ بھی اپ ڈیٹ کرا رہے ہیں گورنمنٹ کے سارے ڈاکیومنٹ اگر ان کے ذریعے سے پروپر ہو رہے ہیں ساروں کے جو جیسے آپ نے بتائے ابھی راشن کارڈ ہے اور سب کے آیو شمان بھارت کارڈ ہے اور اسی طرح سے بیواؤں کی اسکیم وغیرہ ہے یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑا کام جمین ہے تھی اس کا پیڑی نامہ اس کے دس دس ہزار 20 ہزار روپے مانگتے تھے 300-300 روپے میں کرا رہا ہے ماشاءاللہ 300-300 روپے جو ہمارے ہیں شاید اس کو پھیر پھار بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جیب سے پھیر پھار بولت پیسے لگتے ہیں ساتھ بارہ جو ہمارے ہیں وہ بھی سب کرا رہے ہیں جی 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 ماشاءاللہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اپنے بھولتے تو کچھ کر سکتے ہیں جوان آدمی ہیں ہاں بلکل اور وہ تھان لیتے تو کرتے ہیں ماشاءاللہ نمازی ہے داڑی سندت کے ساتھ ماشاءاللہ وہی نا چہہے پہ ہمارے یہاں پہ جو بھاوی نگر سیوک ہے پس ان کی لائن لگی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر اور لیڈرشپ لوگ بہت سارے کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر صاحب نے جو ہے ٹورنامنٹ رکھ دیئے لیڈر صاحب نے کوئی مقابلہ رکھ دیئے مطلب ہمارے یہاں پہ اپنی لیڈرشپ کو پوسٹروں کے اندر ہی لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹر میں میرا نام آ جائے یہ ساری چیزوں میں لیکن یہ جو بیسک کام آپ کر رہے ہیں سفیان پتھان صاحب ڈاکیومنٹس بنانے کا عیشمان بھارت کارڈ اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ یہ اچھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ اس سے انفراتی بینیفیٹ ہوتے ہیں لوگوں کو سب پرائیویٹ بینیفیٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے اس سے پرائیویٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کو نالج نہ ہوں اور جس کے پاس میں سرپنج وغیرہ کا سپورٹ نہ ہو نا عام آدمی تو بیچارہ وہ پنچے سمیتی آفیس اور تحصیل آفیس کے چکر مار مار کے تو پریشان ہو جاتا وہ یہ سب کٹ کے لیے آیو شمان بھارت تو بہت ساری جگہ دیرے نہیں لوگوں کو لیکن ماشاءاللہ انہوں نے سفیان بھائی نے جو ہے جو کام کیا ہے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائی اور باقی لوگوں کے لیے باقی لوگوں کے لیے جن کو لیڈر بننا ہے جن کو لیڈر بننا ہے تو لیڈر کے لیے آپ کے پاس میں بولیٹ ہونا ضروری نہیں ہے اور لیڈر کے لیے سونی کی چین ہونا ضروری نہیں ہے اور سفیت کپڑے جو اپنے مہارشترہ میں پڑھاری لوگ پہنتے ہیں اور وہ جو گاندھی ٹوپی ہے وہ ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ تم گاؤں والوں کے کام کرو لوگوں کو آیو شمان بھارت کا جو کارڈ ہے جو بیسک ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ ہے اوریجنل اور اصلی لیڈر وہ ہوتا ہے اللہ سفیان بھائی کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے قبول فرمائے اور بڑے لیول پہ اللہ تعالی خدمت اور کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے بھی اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی